ڈاکٹر اقبال کے اس جملے پر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں بڑا مفقیر تھا اقبال بڑا دانشور تھا اقبال اقبال نے اپنی قوم کو پیغام دیا اور بہت پیغام دی اقبال کا رشتہ قرآن سے بڑا مضبوط تھا اقبال دعا کرتے تھے اللہ جو تُو نے مجھے دکھایا ہے میری قوم کو دکھا دے ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اقبال جب تلاوت کرتے تھے راہ کو قرآن کی شاعر تھا یہ دنیا اسے شاعر کے حصے سے جانتی ہے لیکن اقبال کی زندگی یہ تھی کہ جب اقبال رات کو قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو صبح کو وہ قرآن کا مصحف اٹھا کر کے گھر والے دھوپ میں رکھتے تھے وہ قرآن اس لیے دھوپ میں رکھا جاتا تھا کہ اقبال تلاوت کرتے ہوئے اتنا روتے تھے کہ ان کے آسو اتنے پڑھتے تھے کہ قرآن بھیگ جاتا تھا اور پھر جو ہے وہ دھوپ میں سکھایا جاتا تھا تھروزانہ اس طرح تلاوت کرتے تھے اقبال بڑا رشتہ مضبوط تھا ڈاکٹر اقبال کا قرآن سے اسی لیے اقبال نے جو باتیں کہیں ہیں وہ کسی شاعر کیاں جلدی سے آپ کو نہیں ملتی غالب انہی نے کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر بڑی باتیں کہیں یہ ہوں اقبال نے لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے تقبال نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کر ایک پیغام دیا ہے انہوں نے اکاسی کی ہے اکس لیا ہے قوم کے کیریکٹر کا اور بیان کیا ہے باتیں کہکہ سوافہ کو ملتیجی فکر بھی جو خرصی بھی جوانیدی ہے سفر کنیدی ہے